بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بحفظہ قبل بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے برشک ہے لائیں سابق نگران وزیراعظم 26 جون 2021 کو 92 سال کی عمر میں کوئٹا میں انتقال کر گئے ان کو کٹبار شریف میں سپوٹے خاک کر دیا جائے گا گورن بلوچستان کا سابق نگران وزیراعظم پاکستان کی وفاق پر گہرے دکھ اور ورنج کا اظہار بلوچ برطن اقوام پر حکمرانی خلائی مخلوق کر رہے ہیں چیف افساروان کی حکومت پر تنقید اگزدار کے بغیر سماجی خدمات سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی امیدوں کی کرن ثابت ہوئی جمعیت علماء اسلام نظریاتی زلہ قلعہ عبداللہ کے شورع اجلاس سے خطاب وزیراعظم علیہ بلوچستان نے اسمان خان کاکڑ کے موت کے حوالے سے ان کے خاندان کو ہر طرح کی تحقیقات کرانے کی پیشتش کی ہے صبحی وزید پی اچی واسا کا دعویٰ منشیات کا خاتمہ ہماری قانونی آئینی ذمہ داری کے ساتھ اخلاق کی فرض بھی ہے ڈپٹی کمیشنر پنجگر کا اظہار خیال بی آئر ایس پی بی پی ای ایپ اور چل پاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصی افراد کے مسائل کے حوالے سے ایک روزہ سیمانر کا انعقاد کیا گیا پروڈیکٹ کا مقصد بلوچستان میں لائف ٹاک زراج جیسے پیداواری شعبہ جات سے متعلق فرنڈی ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ چینٹر کے سیکٹر کمپیٹیٹیو نیس کے چیف کا اظہار خیال اب خبر تفصیل کے ساتھ سابق نگران وزیراعظم میرہ ہزار خان خوصہ 26 جون دوہزار اکیس کو بیانوے سال کی عمر میں کوئٹہ میں انتقال کر گئے سابق نگران وزیراعظم جسٹر ریٹائر میرہ ہزار خان خوصہ تیس ستمبر انیس سنتیس کو موجودہ زلہ زبطپور کے گوٹ میرہ آزم خان خوصہ سابق نگران وزیراعظم میرہ ہزار خان خوصہ 26 جون دوہزار اکیس کو بیانوے سال کی عمر میں کوئٹہ میں انتقال کر گئے سابق نگران وزیراعظم جسٹر ریٹائر میرہ ہزار خان خوصہ تیس ستمبر انیس سنتیس کو موجودہ زلہ صوبطپور کے گوٹ میرہ آزم خان خوصہ میں پیدا ہوئے تھے ان کی مادری زبان سندھی تھی سابق وزیراعظم میرہ زفرلہ خان زمالی کے بعد بولوچستان سے وزیراعظم کی منصف پر فائز ہونے والی دوسری شخصیت تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم کی حصول کے بعد عالی تعلیم کراچی ہنیورسٹی سے حاصل کی انیس سو ستاون میں کراچی میں بحیثیت وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا بعد ازاں سپریم کورٹ کے وکیل بنے انیس ستاون میں بولوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے انیس سو اناسی میں بولوچستان ہائی کورٹ کے چیف ججز بنے ریٹائرمنٹ کے بعد انیس سو اکانوے میں وفاقی شریع عدالت کے چیف ججز مقرر کیے گئے میرہزار خان خوصہ دو مرتبہ بولوچستان کے نگران گورنر مقرر ہوئے پہلی بار پچیس جون انیس سو نوے اور دوسری بار تیرہ مارچ وہ زکاة کانسل کے چیئرمنٹ کے عوضے پر پر فائز رہے 24 مارچ دوہزار تیرہ کو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان فخر الدین جی ابراہیم نے ان کو پاکستان کا نگران وزیر آزم بنانے کا اعلان کیا پچیس مارچ دوہزار تیرہ کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں ان سے نگران وزیر آزم کا حلف لیا اس دوران انہوں نے اپنے آبائی تحصیل صحبت پور کو زلہ جعفر آباد سے علاق کر کے صحبت پور کو زلہ کا درجہ دی کر شرکی جعفر آباد کے عوام کا دیرانہ میں مطالبہ پورا کر دیا ان کے پس ماندگان میں تیم بیٹے شفقت حسین خوصہ برکت حسین خوصہ اور ایڈوکیٹ امجد حسین خوصہ ہیں ان کو کٹ بار شریف میں سبود خواہ کر دیا جائے گا گورن بلوچستان آمانولا خان یاسین زینے سابق نگران وزیر آزم پاکستان مرہوم جسٹس ریٹائر میر ہزار خان خوصہ کے وفات پر گہرے رن جو دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے ایک تازیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ مرہوم جسٹس ریٹائر میر ہزار خان خوصہ کی خدمات کو دیر تک یاد رکھا جائے گا گورن بلوچستان نے مرہوم کے درجار کی بلندی کے لیے دعا کیا اور سوگواران خاندان سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا چیف اف ساروان سابق وزیر آلہ بلوچستان رکن بلوچستان اسیملی نواب اسلم رئیسانی نے کہا کہ حکومت کو بھی بجٹ کا نہیں پتا تھا اور قابینا نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا اس سے ثابت ہوا کہ بلوچ پشتور اقوام پہ حکمرانی خلائی مخلوق کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار سماجی رابطے کی ویب سائٹ ریٹر پر اپنے پیغامیں نواب اسلم رئیسانی نے کیا انہوں نے کہا کہ کمال کمیز بھار کے رومان وزیر آلہ حالیہ وزیر آلہ چام کمال خان حالیہ بجٹ کے بابت فرماتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کو بھی بجٹ کا نہیں پتا تھا ہماری قابینا نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا اس سے ثابت ہوا کہ بلوچ پشتور اقوام پہ حکمرانی خلائی مخلوق کر رہے ہیں جمیت المحسلام نظریاتی زلہ کل عبداللہ کے شوری اجلاس سے زلعی انتظامیہ امیر مولانا حافظ عبدالواحد حاشمی اور دیگر نے خطاب کتے ہوئے کہا کہ ورگرز کی سوچ گفتار و کردار اور نظر الین رضا الہی کا حصول اور فلاح اخروی ہونا چاہیے ملتسانہ کوشش تقاضہ ایمانی اور جماعت کی بقا کی زمانت ہے اور بنیادی اصولوں اور تیشدہ نظر الین سے انحراف تباہی ہے ورگرز جماعت کی فعالیت اور جماعت کا بیغام عام کرنے کے لیے عملی کوشش کریں قوم نام نہاد مذہبی جماعتوں اور قوم پرستوں کی دولہ بند سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں جمعیت نظریاتی غریب محکوم عوام کے دھلوں کی دھڑکن ہے جماعتی دھانچے کو مزید مضبط بنانے کے لیے تنظیمی اور جماعتی اصولوں کی پاسداری اولین ذمہ داری ہے اور کارکنوں پر بھاری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کہ وہ بحیثیت سیاسی کارکن عوام کی فلا بہبود کے لیے خدمات میں صفح اول کا کتار ادا کریں اقتدار کے بغیر سماجی خدمات سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی امیدوں کی کرن ثابت ہوئی ہے صوبائی وزید پی اچھی باسہ حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ صوبے کی پسماندگی اور عوام کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے محنت اور خلوص نیت سے صوبائی حکومت کان کر رہی ہے حکومت درقی کی عمل کو جاری رکھنے کے لیے تمام وسائل بروکار نہ رہی ہے حکومت بھلوجستان اور وزیر اعلی بھلوجستان نے عثمان خان کاکر کی موت کے حوالے سے ان کے خاندان کو ہر طرح کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کی ہے عثمان خان کاکر نے ہمیشہ صوبے کی حقوق کے حضول کے لیے جدوجہد کی ہے جن کی وفات سے صوبہ ایک ندر بے باک لیڈر سے محروم ہو گیا ہے محروم عثمان خان کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان خیالات کا ظاہر انہوں نے رکن صوبائی اسیمبلی پارلیمانی سیکریٹری صدار مسعود خان لونی اور دیگر ساتھیوں کے حمراہ مسلم باغ سابق سینیٹر عثمان خان لالا کے گھر جا کر ان کی لواہی کین سے تازیت اور فاتح خوانی کی اور شمس کاکر کے رہائش گاہ پر قبائلی معتبرین اور پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کتے ہوئے کیا اپنٹی کمیشنر پنشگور عبدالرزاق ساسولی نے کہا ہے کہ منشعات نے آج پھولی دنیا کو پریشان کر رکھا ہے ہر ملک و قوم نے ان کے خاتمے کے لیے مل کر جد و جہد کرنی ہے معاشرے میں رہنے والی ہر فرد کے ساتھ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشعات جیسے ناسور کو جر سے ختم کرنے کے لیے اپنے اخلاقی قانونی آئینی رول ادا کریں پنجھور ایڈمنسٹریشن منشعات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہمیں اپنے آنے والی نسل کو ہر قسم کی غیر قانونی معاشرتی برائیوں سے بچانا ہے جس طرح گزرشتہ دنوں پنجھور کے تحصیل پروم میں سیول سوسائٹی نے تعبون کر کے ہمیں منشعات کے کاروبار کرنے والے سولہ کے نام دیئے ہم نے بارہ کو گرفتار کر کے ان کے منشعات کے اڈے بند کر دیئے ہم پنجھور کے تمام منشعات کے اڈےوں کا خاتمہ کریں گے یہ ہماری قانونی آئینیز ذمہ داری کے ساتھ کھلا کی قرض ہے بی آئر ایس بی بی ایف اور ٹل فاؤنڈیشن کی طرح سے خصوصی افراد کے مسائل کے حل ان کو مسنوی آزا لگانے کے لیے ایک روزر سیمنار کا نکات کیا گیا جس کے مہمانے خاص ڈی سی دو کی عظیم کا کر تھے اس سیمنار میں صلح اوزران سمیت معذوروں اور علاقے معدبرین نے شرکت کی اس موقع پر ڈی سی دو کی عظیم کا کر اور دیگر مقررین نے کہا کہ معذور افراد بھی ہمارا حصہ ہیں ان کو ہم کسی صورت اپنے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم سب کو قدار ادا کرنا ہوگا ایوانی سنت و تیچارک کوئٹر بولوچستان کے عوضہ داران اور مہموران کے ساتھ مردہ اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے سیکٹر کمپیٹیویونیس کے چیف روبرٹ سکیڈ مور اور پروینچل ریڈر پریس آئی ٹی سی چہانزیب خان اور دیگر نے کہا کہ پروجیکٹ کا مقصد بولوچستان میں لائفزٹوک زراد جیسے پیداواری شعبت جات سے مطالق فرینڈری ٹیکنالوجی کو متعرف کرانا ہے بولوچستان کے گلہ بانی اور زراد سے وابستہ افراد کی موڈل فارمنگ مویشی اور ڈیری فارمنگ کی ترقی سے مطالق تجاویز پر عمل درامر کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshake.com.pk